اسلام علیکم فرینڈز آج میں بنانے جاری ہوں آلو کے پراتے اور میں بہت ہی الگ طرح سے آلو کے پراتے تیار کرتی ہوں اور اس کی سٹفنگ جو ہم تیار کریں گے بہت ہی مزیدار لگتی ہے اگر آپ اس سٹفنگ سے پراتے تیار کریں گے تو آپ کو بلکل ماں کے ہاتھوں کے آلو کے پراتے کا ٹیسٹ آنے والا ہے تو چلی ہم اسٹفنگ بنانا شروع کرتے ہوں اور پراتے بھی بنائیں گے تو اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک بھی کر دیں تو چلی ہم پراتے بنانا شروع کرتے ہیں آلو ہم نے اوبار لیے ہیں اور ہم انہیں پوٹیٹو میشر کی مدد سے اچھے سے میش کر لیں گے ہم انہیں اچھے سے میش کرنا ہے یہ دیکھئے ہم نے آلو اچھے سے میش کر لیے ہیں اب ہم اس میں باریک کٹی ہوئی ہری میچ باریک کٹی ہوئی پھیاز اور دھیر سارا ہرہ دنیا ایٹ کریں گے ہرہ دنیا سے ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور تھوڑا سا میں اتھرک بھی اس میں قدو گز کر کے ڈال رہی ہوں اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آلو کے پرات ہوگا دیکھئے اتھرک کو بھی میں نے قدو گز کر دیا ہے تو اب ہم اس میں کچھ ڈرائی مسالے ایٹ کریں گے تو میں سب سے پہلے نمک ایٹ کیا ہے میں نے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی لال میچ پورڈر میں اس میں تھوڑی سی آمچور پورڈر ایٹ کروں گی تھوڑا سا ہم ایٹ کریں گے اس میں چاٹ مسالہ اور تھوڑی سی ہم ہینگ داریں گے ہینگ سے بہتی اچھی کشبو آتی ہے ان میں اور تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ پورڈر بھی ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑی سی اوریگانو اس سے تو ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے پرانٹو کا اب ہم اس میں تھوڑی سی چلی فلیک سے ایٹ کریں گے میڈ چاپ اپنے حساب سے دال سکتے ہیں جتنی آپ کو رکھنی ہو اور ہم انہیں اچھے سے مکس کر دیں گے سارے مسالوں کو آلو کے اندر دیکھئے میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں ہماری سٹرفنگ بلکل تیار ہے پرانٹو میں فل کرنے کے لیے اب ہم آٹے کی چھوٹی سی روٹی بیل لیں گے اور اب اس کے بیچ میں رکھیں گے ہم اپنی سٹرفنگ کو جو ہم نے تیار کی تھی سٹرفنگ ہم زیادہ ہی کونٹیٹی میں رکھیں گے اسے پرانٹے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا اور ہم اسے تھوڑا تھوڑا فول کر کے سائیڈو سے اور اسے پورا سیل کر دیں گے ہم اسٹرفنگ نظر نہیں آنی چاہیے یہ دیکھیں ہم نے سیل کر دیا ہے اب ہم اسے سوکھے آٹے میں لگائیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے پیل لیں گے ٹھیک ہے ہمیں دھیرے دھیرے ہی پیلنا ہے اسے ورنہ اسٹرفنگ باہر نکل آئے گی اور تب ہم نے گیس پر رکھ دیا ہے ہم اس کے اوپر اسے سکھنے کے نیے رکھ دوں گے اور ایک سائیڈ سے سکھ گیا ہے تو سائیڈ ہم چینج کر دیں گے اور اس پر ہم لگائیں گے آئیل آئیل لگانے کے باہد ہم اسے دونوں سائیڈ سے اچھے سے سیکھ لیں گے پرانٹے کو ہمیں میڈیوم فلم پر ہی سیکھنا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھے سیکھ جائے اور گھر گھر بنے یہ دیکھئے ہم نے پرانٹے کو سیکھ لیا ہے آپ ہماری طرح سے پرانٹے تیار کریں اور تیار کر کے ہمیں بتائیں کمنٹ کر کے کہ آپ کے پرانٹے کیسے بنے تب تک کے لیے اللہ حافظ